اسلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی فوڈ الیمنٹ کے ساتھ میں ہوں فائزہ تنصیر آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم آپ کو بنانا سکھائیں گے چکن ملائی بوٹی اس سے پہلے ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور زیادہ زیادہ شیئر کریں چکن ملائی بوٹی بنانے کے لئے ہمیں جو چیزیں چاہیے تھائی کا بان لیس چکن لے لیا ہم نے 1 kg کریم لے لیں گے ہم ہاف پیکٹ ویرہ پاورڈر لے لیں گے 1 تیبل سپون کالی میش کا پاورڈر لے لیں گے 1 تیبل سپون نمک لے لیں گے ہسپیز آئی کر سفید میش کا پاورڈر لے لیں گے 1 تی سپون لسندر کا پیس لے لیں گے 1 تیبل سپون دور لے لیں گے 1 فور کپ چاپ کی ہوئی ہری مرچے لے لیں گے 2 تیبل سپون پودینہ لے لیں گے 2 تیبل سپون ہرا دھنیا لے لیں گے 2 تیبل سپون ہرا دھنیا پودینہ اور ہری مرچے کو ہم نے بلین کر لیں اب ہم چھکن کو میرینیٹ کریں گے چھکن میں ہم لسندر کا پیس ڈال دیں گے زیرہ پاورڈر کالی میش کا پاورڈر نمک اور سفیر میش کا پاورڈر اس میں شامل کر دیں گے جو ہم نے دھنیا پودینہ اور ہری مرچ کا پیس بنایا تھا وہ یہ شامل کر دیں گے دوڑ ڈال دیں گے اور کرین ڈال دیں گے اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے ہم نے اسے اچھے سے مکس کر لیا اب ہم اسے دو سے تین گھنٹے کے لیے میرینیٹ ہونے کے لیے فریج میں رکھ دیں گے تو پھر اسے ریڈی کریں گے ہم نے دو گھنٹے کے لیے اسے میرینیٹ کر لیا اب ہم اسے پکا لیں گے ہم نے پین میں ڈال لیا اسے پکا لیں گے اور اس کا پانی ڈرائی کر لیں گے ہم نے اسے ہائی فلیم پہ پکانا ہے آپ اگر چاہیں تو اسے سیکھوں پہ بھی پکا سکتے ہیں اور پین میں بھی پکا سکتے ہیں اس کے بعد ہم اسے فوئلے کا دھوان دے دیں گے اسے پکتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو چکے ہیں ہم نے اس کا پانی ڈرائی کر لینا ہے سفار لینا ہے دیکھیں اس کا پانی ڈرائی کر لنا شدع ہو گیا دیکھوں پانچ مع Jerome دیکھوں پر پانچ منٹ ہے دیکھوں پہ روگاً کرنے ہم اسے کوئلے کا دھوان دے دیں گے میں نے اسے دوسرے پین میں شفٹ کر لیا تھا دیکھیں ہم اسے دھوان دے دیں گے دیکھیں تیار ہے بہت ہی مزیدار چکن لائیو ہوتی اگر آپ کو ریسے بھی پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ شیئر کریں اپنا خیار لکھیں دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ موسیقی 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 موسیقی